بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی سہولت میرے پاس موجود تھی کہ اتنے دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے ابھی بھی آپ دیکھیں تو بارش کا امکان ہے کل سارا دن ساری رات مسلسل یہ کہہ لیں پچھلے اٹھالیس گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے بیچ میں ایسے ونڈو ملتی ہے کوئی آدھے گھنٹے کی کوئی گھنٹے کی تو اس طرح سے کر کے ہم نے لوسن رکھا ہوا ہے کہ یہ پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ اس طرح کا میں نے فیڈر تیار کیا ہے جس میں ایک قسم کا فورس فیڈر ہے جانور کو نوچ نوچ کے کھانا پڑتا ہے تو یہ نقصان بھی کم کرتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے یہ لوہے کا ایک شیڈ سا دے دی ہے تو جانوروں کو جیسی موقع ملتا ہے یہ اندر سے بھاگ کے آتے ہیں جیسے بارش تھمتی ہے اور یہ کھانا شروع کرتے ہیں کچھ اندر بھی ڈالا ہوا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں صبح صبح کا ٹائم ہے تقریباً میرے خیال میں ساڑھے سات بجے ہیں تو جانور جو ہیں وہ تقریباً ٹھیک ہی کھڑے ہیں کوئی بھوکے نہیں ہیں کوئی بال جانوروں کے کھڑے ہوتے ہیں جانور اتنی بارش مسلسل ہو کہ ہفتہ ہفتہ بارش ہو رہی ہے تو جانور نظر آ جاتے ہیں کہ بیمار ہیں اور سبس چارے پہ ہوں تو بیمار ہوتے ہیں صرف نظر نہیں آتے اور مسلسل ٹریٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے تو شکر الحمدللہ اتنا یہ گزر ہے بارش ابھی بھی ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود کسی قسم کا کسی جانور کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوتا ہے کسی جانور کو بخار ہی ہو گیا ہو الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا احتیاطاً کل شام کو میں نے ویٹامین ایڈی تھری کا ایک ایک شارٹ لگایا ہے سب کو وہ بھی احتیاطاً ورنہ کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی اور جانور بھی ہشاش بشاش کھڑے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی مہنگا پڑتا ہے مہنگا پڑتا ہے اکثر ساتھیوں کو یہی ٹینشن ہے کہ یہ خوشکلوسن مہنگا پڑتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کیسے مہنگا پڑتا ہے اگر مجھے یہ تقریباً بیس جانور ہیں اگر مجھے بیس جانوروں کا ڈیلی چارہ مینج کرنا ہو اور اس موسم میں جو کہ ہے ہی ناممکن تو میں کیا کروں گا کوئی چانس ہی نہیں ہے نا جانور کو سروائیو کرنا پڑے گا مشکل سے اور اس میں کیا ہوگا کہ کوئی ایک جانور بھی اگر ڈیمیج ہو گیا ایک جانور بھی اگر بیمار ہو گیا نقصان ہو گیا تو ساری ہماری بچتیں جو ہیں وہ خوک ہتے لگ گئی پھر پروڈکشن نہیں ملتی اس طرح سے جب جانور صحت مند نہیں ہوگا جانور کو ہم چار ماہ اچھا پال لیں گے ایک ماہ بیچ میں رگڑا آ گیا بھوک کا تو بس وہیں بات چلی گئی تو یہ ایسی چیز ہے جسے ہم سارا سال سٹرک کر سکتے ہیں پھر اقصد ساتھی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ونڈے میں کیا استعمال کرتے ہیں تو ونڈے کی تو میں نے ساری ویڈیوز اپنی شیئر کرتا ہوں جو بھی میں ونڈا تیار کرتا ہوں ٹی ایم آر یوز کر رہا تھا تو اس کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی اس کا بھی بتایا تھا کیونکہ میرے پاس جگہ ہے کیونکہ میں اس کو اس طرح سے ہینڈل کر سکتا ہوں تو میں خوش کلوسن چلا رہا ہوں ساتھ ونڈا چلا رہا ہوں اگر مجھے ڈومیسٹک لیول پر رکھنے ہوتے دو چار جانور ہوتے تو میں اس جھنجڑ میں بھی نہیں پڑتا رام سے ٹی ایم آر اٹھاتا اور پتا ہوتا کہ بچے نے بھی اٹھا کے ڈال لینے ہے تو یہ والی پریکٹس کے لیے بھی آپ کو لیبر بہت کام لگتی ہے اور اگر آپ نے ڈومیسٹک لیول پر رکھنے ہے اس کے لیے تو فیر آپ کو ملازم چاہیے نہیں ہوتا تو اس میں آپ کا ٹائم ہی قیمتی ہوتا ہے تو آپ نے ٹائم بچانا ہوتا ہے اس حساب سے بارال مجھے لگتا ہے کہ یہ مہنگا نہیں پڑتا یہ سستہ پڑتا ہے وہ کہتے ہیں نا مہنگا روئے ایک بار سستہ روئے بار بار وہ جو بار بار رونے ہیں جانوروں نے بھی بچاروں نے دعائیں تو کوئی نہیں دینی جن کو ہم فیڈ ہی نہ کروا سکیں آپ دیکھیں نا کہ اتنی بارش ہے یہ مسلسل پانی نکل رہا ہے اس کے باوجود پانی کی یہ صورتحال ہے کھڑا ہے نیچے یہ ہے کتنا ہم مٹی ڈال کتنی ریت ڈال لیں گے پوسیبل ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم ڈرائی کر سکے پکا فرش کر نہیں سکتے اوپن جگہ ہے تو اس کے باوجود جانور جو ہیں وہ ماشاءاللہ تقریباً ٹھیک کھڑے ہیں تھوڑا سا فرق تو ضرور پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایسا سین نہیں ہے کہ جانور جو ہیں وہ جو ساتھی رکھتے ہیں یا جنہوں نے کوئی ویزٹ ادھر ادھر کرتے ہیں ان کو آئیڈیا ہے کہ آج کال جو لوگ چرائی سسٹم پہ تھے یا جو لوگ جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ سبس چارہ وغیرہ لاکے ڈالتے ہیں تو جانور کی کیا صورتحال ہے کیونکہ میں تو ادھر ادھر ویزٹ کرتا ہوں اب یہ دیکھیں نا جن کو طلب ہے وہ باہر جا کے کھا لیتے ہیں جن کو بھوک نہیں ہے یا جو کھا کے آگے اندر وہ یہاں آجاتے ہیں یہ لائٹ کہاں سے پڑھ رہی ہے اچھا خیر تو پنکھا اندر چل رہا ہے تاکہ زیادہ نمی نہ ہو یہ کوشش ہے کہ جانور جو ہیں وہ اس موسم میں بھی اپسٹ نہیں ہوں ان کو ٹائم پہ چارہ ملے ٹائم پہ ان کو پانی ملے ٹائم پہ وندہ ملے اگر یہ چیزیں ملتی رہیں تو جانور موسم کی شدت کا مقابلہ کر جاتے ہیں اور اگر ٹائم پہ نہیں ملے گی تو نہیں کر پائیں گے یہ دیکھیں یہ بھی ایک کمرہ اس میں بھی پنکھا ہم سلسل چوبیس گھنٹے چل رہا ہے تو یہ پنکھا اس لیے ہے کہ اندر نمی جو پیدا ہوگی وہ درائی ہو سکے یہ جی آج کی اپ ڈیٹ تھی کافی دن سے کوئی اس طرح کی ویڈیو جو ڈیلی اپلوڈ میں کر دیتا تھا کوئی نہ کوئی پریکٹس جو چال رہی ہوتی تھی وہ نہیں ہو پائی تھی تو سوچا آج آپ کے ساتھ شیئر کر دیں جمعہ کا دن ہے تو جی سب ساتھیوں کو جمعہ مبارک باقی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اپنے جاندروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ جیو موسیقی